موسیقی مسلم لگ نون کے رہنماش حمزہ شباز نے پنجاب کے وزرالہ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان سے حلف لیا وزرالہ پنجاب کی تقریب حلف برداری گورر ہاؤس کے لون میں ہوئی جس کے لیے مہمانوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی ہے پی ٹی اے رکنے پنجاب اسمبلی راجہ بشارت نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب نے آئینی و قانونی نوٹفیکشن جاری کیا جس سے وزرالہ اسمان بزدار اور کابینہ کو بحال کیا گیا نوٹفیکشن کے بعد حمزہ نے جو حلف لیا اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے آئین میں سپیکر قومی اسمبلی کا ذکر نہیں اس آرڈر کو عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے پنجاب کے گورنر محمد سرفراج چیما نے کہا ہے کہ گنڈوں نے پولیس کے ذریعے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیا پنجاب میں جاری آئینی بہران کے حوالے سے گورنر عمر سرفراج چیما نے صدر مملکت سے رابطہ کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے ایم پی اے ڈاکٹر آسیہ امجد کے گھر گئے اور ان کی خیریت ریافت کی ڈاکٹر آسیہ امجد کا کہنا ہے کہ عمران خان نے میری آیادت کی اور میری صحیح جابی کے لیے دعا کی انشاءاللہ آخری سانسوں تک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں میرا لیر اپنے ورکروں کے سکھ دکھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی اے کے چیئرمن اور سابق وزرعظم عمران خان نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تقدس کی پامالی کے واقعے پر رد مل دیتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی ایک عاشق رسول ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ان کے اپنے عمال کی وجہ سے ہے اور معروف پاکستانی موڈل وعدہکارہ نادیہ حسین ایک بار پھر اپنے بورڈ لباس کے باعث سوشل میڈیا سارفین کے نشانے پر آ گئیں حال ہی میں عدہکارہ ایک بار پھر غیر معمولی لباس پہننے کی وجہ سے خبروں میں ہیں ان کا خوبصورت گاؤن زیب تن کیا تام اس کے ساتھ پہنے ٹروزر نے انہیں سوشل میڈیا سارفین کی تنقید کا نشانہ بنایا ہے